اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو بیاسی کی پہلی تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے خونا ہے ترپنمی سورت میں نے صاحب کا درس میں یہ ارز کیا تھا کہ اس سورت کا تعلق نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میراج سے بتایا جاتا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ میں اس سورت تک آنے سے پہلے اسے منظر کے طور پر اس واقعہ کے کچھ قواعف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا واضح رہے کہ میں عقائد سے بحث نہیں کروں گا میں صرف واقعات تک محدود رہوں گا واقعہ میراج کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک جانا اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پھر اسی طرح سے واپسی وہیں بیت المقدس میں اور وہاں سے پھر واپس مکہ شریف میں تشریف لانا جہاں تک پہلے مرحلہ کا تعلق ہے اس کی تعیید میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرہ کی پہلی آیت پیش کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاخصہ اور آگے بھی آیت پاک عام ترجمہ کیا جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اخصہ کی طرف یا مسجد اخصہ تک لے گئی وہاں یہ پہلا مرحلہ ہوا مسجد حرام سے مراد کعبہ یا مکہ شریف مسجد اخصہ سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے یعنی مسجد سے مراد عبادتگاہ ٹھیک ہے لیا جا سکتا ہے یہودیوں کی عبادتگاہ جو یوروشلم میں بیت المقدس جیسے کہتے ہیں وہاں واقعہ تھی یہودیوں جس زمانے میں یہودیوں کی اپنی مملکت تھی وہ ان کا وطن تھا تو وہاں ان کا حیکل تھا حیکل سلیمانی عام طور پر جسے کہتے ہیں بہت اہم مرکز تھا ان کا اور ان کی عبادتگاہ تھی تو گویا کہا گیا کہ قرآن کریم میں یہ جو مسجد اخصہ کہا ہے اس سے مراد بیت المقدس کا وہ حیکل ہے یا خود بیت المقدس ہی ہے کہ عبادتگاہ وہاں یہودیوں کی تھی تو اس سے مکہ سے وہاں تک کا جو جانا ہے یہ مراد ہے اس آیت کے ملاندہ یہاں سے وہاں تک کی جو تفصیل ہے کتب روایات میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے ہمارے ہاں کی کتب تفاصیر میں پھر وہی بات آئی ہوئی ہے متقدمین کے ہاں بھی لیکن میں اس کی تفصیل ہمارے دور کے جو مفسر حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ابولالہ معدودی مرہوم ان کی ایک تاریخ سے پیش کروں گا اس لیے کہ متقدمین کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں اس دور سے متعلق بھی تھیں یا بعض ان کی خیالات بھی تھے یہ ہمارے دور کے ہیں اور ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر حدیث کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ جسے میں خود اپنے میار کے مطابق جانچ پرخ کر صحیح سمجھتا ہوں اسے ہی لیتا ہوں اور پھر اس دور میں انہیں عام طور پر روشن خیال بھی سمجھا جاتا ہے بارال میں ان سے یہ لے رہا ہوں اور یہ ان کے خیالات نہیں ہیں یہ تمام چیزیں کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں پیش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر اس یہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے وہ سامنے نہیں آسکتا انہوں نے لکھا یہ ہے یہ ان کی تقریر تھی جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی اگست انیس سو اکی آون کے ترجمان القرآن میں انہوں نے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سر فراز ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے باون برس کی عمر تھی حرم کعبہ میں سو رہے تھے یکا یک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاک کیا زمزم کے پانی سے اسے دھویا پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا میں یہ چیزیں پیش ہی کیے جاؤں گا اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام بررات تھا پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا جبرائیل نے تھبکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے پہلی منزل مدینہ تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے دوسری منزل تور سینہ کی تھی جہاں خلاب ہوا تھا تیسری منزل بیت اللہم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براک کا سفر ختم ہوا بیت المقدس پہنچ کر آپ براک سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باند دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندہ کرتے تھے حیکل سلمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش تھے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ پہنچتے ہی نماز کے لئے صفحیں بند آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لئے صفحیں بند گئیں سب منتظر تھے کہ امامت کے لئے کون بڑھتا ہے جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی پھر آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی دوسرے میں دودھ تیسرے میں شراب آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا جبریل نے مبارک بات دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زبان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہوا گویا پہلی تیز جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ وہاں بیت المقدس میں حضور پہنچے تو وہاں حیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑی گویا وہاں یہ حیکل سلیمانی یا یہ جو وہاں کا عبادتگاہ تھی یہودیوں کی یہ وہاں موجود تھی اور وہاں حضور داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز پڑی یہ تیز ذرا غور سے میں نے ارس کیا کہ میں کوائف ارس کروں گا واقعات پیش کروں گا بڑے غور سے ان کو سنیے گا جی چاہے تو نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور بیت المقدس میں جا کر حیکل سلیمانی کی مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں آپ نے نماز پڑی یہودیوں کا یہ دعوی ہے آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے بیت المقدس یہودیوں کو یہ دعوی اور مسجد اقصہ جسے ہم کہتے ہیں تو یہودیوں کا دعوی یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہماری مسجد ہماری عبادت کہا تھی مسلمانوں نے اسے مسمار کیا اور اس کی جگہ اپنی مسجد منا دی اسی دعوی کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں